موسیقی حضر اگرامی آئیے اب میں کمہ صدقی صاحب کے بات مشہور زمانہ شائر عبیت آزم آزمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں کیونکہ مشاہرے کا بالکل ماحول نہیں اس لئے میں کوئی تمہید اس طرح کی باندھوں کا نہیں ان کے لئے تو میں سیدھے سیدھے ان سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ مائک پہ آئیں اپنے تاثرات بیان کریں اور جو کلام انہوں نے لائے وہ پیش کریں عبیت آزم آزمی صاحب آئی شبیر صاحب السلام علیکم اختر صاحب سے تو جو ملاقات کا سلسلہ رہا وہ بیس بائیس سال پر وحید ہے اس پر اگر گفتگو کرنے جیسے شاکل بھائی نے کہا گفتگو کرنے بیٹھ جائیں تو پوری رات صرف ان کے ذکر سے ختم ہو جائے گی ذکر پر ختم ہو جائے گی ہم لوگ تو بہت بے تکلوف تھے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس محفل میں کی بھی نہیں جا سکتی ہیں بہت ساری چھیڑ چھاڑ اپس میں ہوتی رہتی تھی ہم لوگ ہم لوگ جامیہ ملیہ میں ایک مشاعرے میں گئے تھے اور نہرگیسٹ ہاؤس میں رکے ہوئے تھے اختر اچانک رات کو غائب ہو گئے وہ کہیں چلے گئے وہ کیا نام ہے نظام الدین کی طرف چلے گئے اور اچانک دلی میں کچھ بہت ٹنشن ہو گیا اور میں اور انتیاز خلیل دونوں پریشان یہاں وہاں تلاش کرنا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے میرے رات کو تین چار بجے واپرس آئے وہاں سے تو اس طرح سے وہ تھے وہ کب کہاں چلے جائیں بغیر بتائے چلے جائیں بتا کر جائیں تو بہر کیا مزاق بہت چلتا تھا میں نے کہا اختر یا جب تم تمہارا تو ہم لوگ بہو بے مزار بنائیں گے بڑا مزار بنائیں گے ایک بار ہم لوگ کچھ زمین دیکھنے کے لئے ٹٹوالا میں گئے یعنی میرے خواہد ہے کوویٹ سے کچھ پہلے ہی کی بات ہے تو زمین امین خیر جو دیکھنی تھی انہوں نے دیکھا چلے چلے ہم پہاڑی پہ دیکھتے ہیں کوئی مزار لائک جگہ ہے کیا تو ایک پہاڑی پہ ہم لوگ چڑھے دونوں تو وہاں پہ وہ جو علامتی مزار ہوتا ہے جس کو چلہ کہتے ہیں تو پہلے سے موجود تھا میں نے کہا بھئی ہے تو پہلے سے یہاں پہ کوئی ہے تو چلے کوئی اور پہاڑی دیکھتے ہیں تو خیر ان کا ایک شعر ہے کی دشمن کی طرح کس لئے سینے میں چھپا ہے دشمن ہے اگر کوئی تو میدان میں آئے بزدل کی طرح ساید بزدل کی طرح کس لئے سینے میں چھپا ہے دشمن ہے اگر کوئی تو میدان میں آئے تو بہرحال اختر کے انتقال کا آج تک یقین نہیں ہوتا خدا کی قسم جیسے مجھے اپنے والدین کے انتقال کا ملال ہے غم ہے اسی طرح سے اتنا ہی تقریباً اختر کے بھی انتقال کا غم ہے مجھے اللہ انہیں غریقی رحمت کرے ان کی بیٹی کو صبر دے جیسا بھی کہا بجھران نے تو بیٹے کے انتقال کے بعد واقعی اختر بہت ٹوڑ گیا تھا ہم لوگ بھی سبھی جو بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ تو ہسی مزاق چلتا رہتا تھا لیکن جیسی الگ ہوتا تھا اداس ہو جاتا تھا بہر کیف تو بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری لوگوں کو بہت ساری باتیں کرنی ہیں میں ایک سونٹ ہے جو میں آج اختر کی یاد میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نظر انداز کب تک درد کی شدت کو کرنا ہے کسی آنسو کو کتنی دیر تک رکھنا ہے پلکوں پر ترس کھانا نہیں ہے کب تلک بے رنگ آنکھوں پر کہاں تک ہم سفر مانگی ہوئی حمد کو کرنا ہے طلب بیدار ہو تو شدت اظہار کتنی ہو محک میں تازگی کتنی گلوں کا رنگ ہو کیسا طلب بیدار ہو تو شدت اظہار کتنی ہو محک میں تازگی کتنی گلوں کا رنگ ہو کیسا ہو دن کا دور کیسا رات کی رفتار کتنی ہو اگر ہو تو خیال و خواب کی اس حد کہاں تک ہو عبارت جو ہو چہرے پر وہ مانی خیز ہو کتنی سرور و کیف کتنا دل کی دھرکن تیز ہو کتنی خلا کتنا رکھا جائے فلک کی چھت کہاں تک ہو عجب حالات ہیں ہر پل تضبزب میں گھرہ دل ہے تمہارے بعد کوئی فیصلہ کر پانا مشکل ہے اللہ انہیں غریقی رحمت کرے کروڑ کروڑ جنن نصیب کرے آمین